اسلامی کمیوریز پلینر میں آپ لوگوں کو خوش حمدید اور آج ہم نے بات کرنی ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن کے حوالے سے اور اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشن کے حوالے سے ان شارٹ رن میں ٹھیک ہے جی کہ مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ کلیم میں فرم کے توازن کے مختلف صورتیں اور ان کی وضاہ دائیگرام کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو پہنچائی جائے گی یہ جو ویڈیو ہے یہ according to past exams ہے اب آگے جب ہماری past papers کے ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بعد آئیں گی تو ان ویڈیوز میں آپ خود آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے یہ questions پیپر میں آئے ہوئے ہیں اور کس حوالے سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو attempt کرنا ہوتا ہے پیپر میں تو انشاءاللہ لزیز ہماری next ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ یہ questions کتنا زیادہ جو ہے وہ پیپر میں آئے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کا فصل کیا جس میں ہم نے ایک تو مکمل مقابلی کی definition دینی ہے پھر ہم نے اس کی different conditions کو diagram کی صورت میں واضح کرنا ہے اور ان کی وضاحت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے دیکھتے ہیں آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کی کوئی کیوری وغیر ہے تو اسے آپ comments میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ perfect competition کیا ہوتا ہے تو perfect competition جو ہے وہ اس سے مراد ایسی صورتحالی جاتی ہے جس میں پوری منڈی میں شیع کی ایک وقت میں ایک ہی قیمت مقرر ہوئی ہوتی ہے اور کوئی بھی فرمی یا صارف اپنی انفرادی عمل سے شیع کی قیمت کو متاثر نہیں کر سکتا یعنی کہ نہیں بدل سکتا اگرچہ عملی طور پر مکمل مقابلے کے حالات کسی بھی منڈی میں پایا جانا مشکل ہے تاہم اس کے پیشے نظر بعض حالات میں معاشی تیزیہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اگر ہم مکمل مقابلے کی بات کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں شارٹ رن میں مکمل مقابلے کی منڈی کی مختلف صورتیں دیکھیں اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عرصہ کلیل کیا ہوتا ہے شارٹ رن کیا ہوتی ہے تو عرصہ کلیل سے ایسا عرصہ وقت مراد دیا جاتا ہے ایسا ٹائم مراد دیا جاتا ہے جس میں نہ تو کوئی نئی فرم کاروبار میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پرانی فرم جائے وہ کاروبار چھوڑ کر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی فرم کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنا سائز یا جسامت میں تبدیلی کر سکے یعنی اپنا سٹرکچر بدل سکے یا اپنے سائز میں توسیح کر سکے ہاں وہ مختلف شفٹیں لگا کر یا میند یا سرمایہ کو بڑھا کر جائے وہ زیادہ پروڈکشن کر سکتی ہے لیکن فرم کے سٹرکچر کو اس کے سائز کو نہیں بڑھا سکتی یہ شارٹ رن میں ہوتا ہے کسی بھی فرم یہ چار صورتیں ہوتی ہیں یہ شارٹ رن یعنی کہ عرصہ کلیل میں کسی بھی فرم کی جو ہوتی ہیں چار صورتیں یہ چار کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن ہوتی ہے غیر معمولی منافع سیکنڈ معمولی یا میاری منافع تھرڈ معمولی نقصان اور فور کاروبار بند ہونے کی حالت اب ہم بات کرتے ہیں فرم کے غیر معمولی منافع میں فرم کے توازن کی یا پہلی کنڈیشن کی تو اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ فرم جو ہوتی ہے وہ اپنے مسالف یعنی کہ اپنے اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تو وہ پورے کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اخراجات کو پورا کر رہی ہوتی ہے علاوہ وہ منافع کماری ہوتی ہے دیکھیں کہ یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں پرائز مارجنل روینیوز اینڈ ایوریج روینیوز ایکول ہوتے ہیں لہٰذا ایک ایکس ایکس کے پرالل ایک لائن کھیج ہی جاتی ہے مارجنل روینیوز ایکول ڈو ایوریج روینیوز جبکہ ایوریج کواسٹ اینڈ ایوریج وریابل کواسٹ دونوں جو ہوتی ہیں وہ مارجنل روینیوز سے کم یعنی کہ نیچے کی جانب ہوتی ہیں اور یو شیپ میں آہستہ ایستہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں جو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایوریج کواسٹ اور ایوری وریابل کاؤسٹ ہے وہ مارجنل ریوینیوز اور ایوری ریوینیوز سے کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور جو مارجنل کاؤسٹ ہیں وہ آہستہ 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 اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ مارجنل کاؤسٹ مارجنل ریوینیوز کو ٹیچ کرتی ہے وہاں سے اس نکتے کو ہم ایک کلام دیتے ہیں اور اگر اسی لائن کو نیچے لائے جائے تو پیداوار کی کائیاں ہمیں ملتی ہیں یعنی کیوں ملتا ہے اور اسی لائن سے اگر اس جو ایوریج کاسٹ سے جو لائن ٹیچ کر رہی ہے وہاں سے اگر ہم لائن ادھر لے ہیں تو یہ ہمارے پاس منافع بن جاتا ہے جو کہہ پی ای بی ایف یعنی کہ فرم پی ای بی ایف منافع حاصل کر رہی ہے اچھا اگر ہم کل حاصل کی باتیں کرتے ہیں یا آپ غیر معمولی منافع دیکھنا چاہتے ہیں تو کل حاصل میں سے جب ہم کل لائن کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس فرم کا غیر معمولی منافع آ جاتا ہے جو ہے پی بی ایف ای تو اس طرح سے جو اس کی فرش کنڈیشن ہے اس میں فرم جو ہے وہ غیر معمولی منافع کم آ رہی ہے یہ چیز ہم نے ڈائیگرام کے مدد سے بھی ثابت کی اب آپ دیتے ہیں اگلی جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے فرم کی یہاں پہ فرم جو ہے وہ معمولی منافع کم آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس صورت میں جو فرم ہوتی ہے وہ اپنے فیقس جو انڈ وریابل کاشت کو پورا کر رہی ہے لیکن فرم کی شیئر کی اس قیمت یا اس حاصل اتنا ہے کہ اس کے ایوریج جو کہنے کے کاشت ہے وہ پورے ہو رہے ہیں اس صورت میں اس حاصل کا خط جو ہے نا وہ نتے توازن پر اس مسائل کے خط کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں یعنی ایوریج کاشت کا خط جو ہوتا ہے وہ مارجنل ریوینیوز اور ایوریل ریوینیوز کے اپر چلا جاتا ہے لیکن ایوریج وریابل کاشت کا جو کر ہوتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے اور جہاں پہ مارجنل کاشت ایوریج کاشت کو اور مارجنل ریوینیوز کے کر کو ٹچ کرتی ہے وہاں سے کونٹیٹی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ فرم جو ہے وہ معمولی سا منافع کم آ رہی ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں لیکن کوئی غیر معمولی منافع وہ یہاں پہ نہیں کھم آ رہی تو یہاں پہ جو مختتم حاصل مختتم لاغت اس حاصل اس لاغت اور قیمت آپس میں برابر ہیں اور کل حاصل بھی کل لاغت کی برابر ہیں یعنی کہ جتنا حاصل ہو رہا ہے اتنا ہی خرچہ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تھرڈ کنڈیشن ہمار پس آتی ہے کہ معمولی نقصان کی صورت میں فرم کا توازن کیا ہوتا ہے معمولی نقصان کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ فرم جو ہوتی ہے وہ اپنے متغیرہ مسارف تو پورے کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معینہ مسارف پورے نہیں کر پاتی اور فرم اس امید پر اپنے کاروبار کو جاری رکھتی ہے کہ اس اقترہ مستقبل میں قیمت اشیاء کی بڑھ جائے جس سے اس کے مسارف پورے ہونے لگیں اور جو معینہ مسارف ہوتے ہیں وہ تو اگر فرم کاروبار نہیں بھی کر رہی تب بھی اسے برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں تو اس لیے فرم جو ہوتی ہے وہ مستقبل میں قیمت کے بڑھنے کی امید پر اپنے کاروبار کو اس معمولی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے جاری رکھتی ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایوریج کانسٹ کا کرب ہوتا ہے جو اس مسارف کا کرب ہوتا ہے وہ مارجنال روینیا اور ایوریج روینیا سے اپر شفٹ ہو جاتا ہے جبکہ جو ایوریج وریئیبل کا کارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا زوئیر ہوتا ہے نوں پر مطلب پہ زہتہ زوئیر ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے ایوریج وریئیبل کا کارٹ اور مارجنال کارٹ پہ ان کو ٹچ اوٹ کر کے گزرتی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئنٹیٹی نکلتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو یہ ایوریج کارٹ سے یہ پر یہ ٹچ کار رہا ہوتاں مارس کو ان سے ہمارے پاس نکلتی ہیں سی ایف اور ای پی ای ہمارے پاس جھا نا وہ پوائنٹس نکلتے ہیں جن کو ملانے سے ہمی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرم جو ہے وہ کتنا لوس برداشت کر رہی ہے تو فرم جو ہوتی ہے سی ایف اور پی ای لوس برداشت کر رہی ہوتی ہے اگر فرم کے نقصان کو ہم نے جانتنا ہے تو ہم کل لاغت میں سے کل حاصل کو مائنس کر دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ فرم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے فور کنڈیشن فور کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے کسی بھی فرم کا جو فرم اس سٹیج میں آگئی ہوتی ہے وہ لاسٹ ہوتا ہے اچھا کربار بند ہونے کی حالت سے کہتے ہیں شٹ ڈاؤن کربار بند ہونے کی حالت ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ فرم اپنے جو ان کے ایوریج جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہیں یعنی کہ کل مسارف جو ہوتے ہیں وہ وہ بلکل پورے نہیں کر پا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جبکہ ایوریج وریابل کاسٹ جو ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت پورے کر پا رہی ہوتی ہے جبکہ ایوریج روینیو اور مارڈینل روینیوز جو ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں ان پر اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایم سی جو اینا وہ ٹیچ اوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اب اس کو ڈائیگرام سے سمجھئے کہ اگر قیمت اوپی سے گر جائے تو فرم اپنے اوست متغیرہ مسارف پورے نہیں کر سکتی لہٰذا اسے کاروبار بند کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ فرم جو ہوتی ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ پہلے سے گر جاتی ہے اب دیکھئے کہ ایوریج ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ اس سے ہائے ہو جاتے ہیں پہلی سے اور دوسرے ایوری وریابل کاسٹ ہوتے ہیں وہ ایوریج اور مارڈینل روینیوز کے اتنے ہی متغیرہ مسارف ہوتے ہیں اور فکس جو جو مسارف ہیں وہ تو پورے پہلے ہی نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس صورت میں فرم کو کوئی بھی منافع کسی بھی قسم کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے جبکہ اس سے الٹا بہت سارے مسارف خود برداشت کرنے پڑے ہوتے ہیں اور اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ زیرو پرسنٹیج پہ جا پہنچتا ہے تو اس پہ جہاں پہ ایم سی ایوری وریابل کاسٹ کو ٹچ اوٹ کر رہا ہوتا ہے اور مارجینل روینیوز کو وہاں سے اگر ہم نیچے لائن لے کر آئیں تو کوئنٹیٹی معلوم ہوتی ہے اور اگر اسی لائن کو اوپر لے کر جائے جائے تو ہمارے پاس جائے پوائنٹ ایف آتا ہے پوائنٹ ایف کو اگر ہم جو اماری کانسٹ ہے اس سے ملا دیا جائے تو ہمیں پوائنٹ سی معلوم ہوتا ہے اس طرح سی ایف اور پی ای پوائنٹس کو اگر جوڑا جائے تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی فرم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تو یہاں پر غیر معمولی نقصان جو ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے کل لاغت میں سے کل حاصل کو مائنس کر دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سی ایف اور پی ای سی ایف پی ای فرم کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور یہ وہ صورت ہوتی ہے جس کے بعد دوبارہ کاروبار کرنے کی فرم احمد نہیں رہتی اور فرم کو مجبوراً اپنا کاروبار بند ہی کرنا پڑتا ہے یہ تو یہ تھی ہمارا آج کی ویڈیو اور نیسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2015 کے پاسٹ پیپرز کی 2015 پاسٹ پیپرز کا ہمارا سیشن اب سٹارٹ ہو رہا ہے اس ہمارے اگلے اب ویک سے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں پاسٹ پیپرز تو ہم 2015 کے پاسٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے کہ اس ایکنومکس فرسٹ ائر کی پیپر کو ایکنومکس فرسٹ ائر کی پیپر رابلپنڈی بورڈ کے جو پیپر ہوتے ہیں ان میں 2015 میں کس قسم کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں کس قسم کے شارٹ کوسٹنز ہوتے ہیں ان کے کتنے نمبر ہوتے ہیں جو لانگ کوسٹنز ہوتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں اور ان کو کس طرح اٹیمٹ کیا جاتا ہے موسیقی